اسلام علیکم ٹو کلاس کیسے آپ سب لوگ خوبصوکے ٹھیک چاک ہوں گے ایڈیو فائل کے انسومی کرتی ہوں کہ آپ سب نے اپنا پریویس لیکچر بہت اچھا سے پروپیر کیا ہوگا اس کو لرن کیا ہوگا اور کھر میں کسی بڑے کو ضرور سنائے ہوگا گرد شاباش بالکل ایسے ہی آپ نے اپنے تمام تر لیکچر کی پروپریشن بہت اچھا سے کرنی ہے ان کو لرن کرنا ہے اور کھر میں کسی بڑے کو ضرور سنانا ہے let's start two class اب ہم اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کریں گے two class آج ہماری online classes کا لیکچر نمبر 6 ہے open your english books hurry up جی two class آج ہم کریں گے unit number 12 کا page number 49 ہم اپنے previous لیکچر میں unit number 12 کا page number 48 complete کر چکے ہیں آج ہم نے کرنا ہے start کرنا page number 49 page number 49 پر ہمارے پاس ہے چلیے page number 49 start کرنے سے پہلے میں آپ کو review دے دیتی ہوں ہمارا page number 48 کا اس میں ہم نے پڑھا تھا common noun اور proper noun common noun کیا ہوتے ہیں common noun کسی بھی انسان جگہ یا چیز کے نام کو جو عام ہو ٹھیک ہے جو عام یعنی کہ بہت زیادہ چیزوں کے لیے ایک ہی word استعمال کیا جا سکتا ہو جو ہے سیم چیزوں کے لیے ایک ہی word استعمال کیا جا سکتا ہو وہ جو ہے وہ common noun کہلاتا ہے وہ noun جو عام نام نہ ہو عام نام نہ ہو خاص نام ہو اور ایک چیز کے لیے ایک بار میں ایک ہی استعمال کیا جائے وہ کہلاتا ہے proper noun let's start اب ہم page number 49 کی طرف چلتے ہیں the names of the days and months are proper nouns دیکھیں ہفتے کے دنوں کے نام اور مہینے کے دنوں کے مہینوں کے نام جو ہوتے ہیں وہ proper noun ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور they begin with a capital letter اور جو proper noun ہوتا ہے اس کا پہلا جو letter ہوتا ہے وہ ہم ہمیشہ capital لکھتے ہیں چاہے وہ ہفتے کے دنوں کے نام ہو چاہے وہ مہینوں کے نام ہو چاہے وہ کسی بھی person کا name ہو چاہے وہ کسی بھی چیز کا نام ہو ٹھیک ہے two class let's start آگے ہم چلتے ہیں days of week یعنی ہفتے کے دنوں کے نام a Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday دیکھا آپ نے two class یہ ہے ہفتے کے دنوں کے نام اور ان کا first letter کیا ہے capital ہے بڑا لکھا ہوا ہے بڑا alphabet ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں بھی یہ days of week یعنی کہ in seven یہ seven days of week جہاں بھی استعمال ہوں گے ان کا first letter capital ہی ہوگا ٹھیک ہے next ہے months of year یعنی کہ سال کے مہینوں کے سال کے مہینوں کے نام january february march april may june july august september october november ڈیسمبر یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ان کے بھی first letters capital ہی write کیے ہوئے ہیں جہاں بھی کسی بھی sentence میں کسی بھی paragraph میں months کے name آئیں گے تو وہ capital ہی write کیے جائیں گے آگے ہے احمد write about yourself on a big paper and use proper nouns احمد نے یہ احمد لڑکا ہے اس نے اپنے بارے میں لکھا ہے ایک بڑے سارے پیپر پر ٹھیک ہے اور اس نے کیا کیا ہے اس نے proper nouns کا استعمال کیا ہے لکھتے ہوئے اپنے متعلق my name دیکھا آپ نے my name احمد احمد ایک proper noun ہے اور دیکھیں اس نے letter جو ہے first اس کا capital رکھا ہوا ہے اس کے بعد next my school گوھر public school دیکھا آپ نے گوھر کا گوھر کا public school کا پی جو ہے وہ پڑا ہے یہ نام ہے اس لیے my address is 235 شادباغ لاہور دیکھا آپ نے شادباغ کا بھی اس capital ہے لاہور کا بھی ل کیونکہ یہ proper nouns ہیں birth day of birth monday my birth month september my city لاہور my country پاکستان دیکھا آپ نے منڈے کا بھی M capital ہے september کا بھی اس capital ہے لاہور کا بھی L capital ہے پاکستان کا بھی peak capital ہے جی ڈو کلاس یہ ہے آپ کا آج کا لیکچر آپ نے اس کو بہت اچھے سے لرن کرنا ہے بہت اچھے سے لرن کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں کسی بڑے کو ضرور سنانا ہے ٹھیک ہے اور اپنے گھر میں کسی بھی بڑے کو یہ بات ضرور بتانی ہے کہ proper noun اور common noun کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈو کاز اپنی آج کی ڈالی نوٹ تاؤن کر لیجئے پیش نوبر 49 ریڈنگ آپ نے کیا کرنا ہے پیش نوبر 49 کی ریڈنگ کو بہت اچھے سے لرن کرنا ہے اور گھر میں کسی بڑے کو ضرور سنانا ہے یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر اللہ حافظ